سموسا کی ریسیپی یہ میں نے دو کپ میدہ ڈال دیا ہے ایک چمچ اجوین اپنے سواد کے انصار نمک دو کپ میدہ ہے اس میں چار چمچ تیل آپ ڈال دیں کوئی گی ڈال دیں تیل ڈال دیں جو آپ کی مرضی ہے ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں پانی ڈالنے سے پہلے مکس ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں گون لیں تھنڈے پانی سے آٹا گوندے ہو گیا چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں یہاں پہ ایک پتیلی میں میں نے دو چمچ اجوین ڈالا سب سے پہلے اس میں گارلک اور جنجر کا پیسٹ ایک چمچ آدھی آدھی چمچ دونوں چیزیں ڈال کے ہلکا سا پکائیں جب تک اس میں سے اچھی خشبو آنے لگے جیسے ہی گارلک اور لسن تھوڑا سا پک جائے زیرہ کلونجی گرین آنین سپرنگ آنین پیاز ڈال کے اسے اچھے سے ہلکا سا بھون لیں جیسے ہی ہلکا سا بھون نہیں ہو جائے اس میں ایک آدھی چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کٹیوی لال مرچ اپنے سواد کے انصار نمک اور دنیا پاورڈر ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں جیسے ہی مسالہ تیار ہو جائے تو اس میں یہاں پہ بوئل کیے ہوئے آلو ہیں جنہیں میں نے چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ لیا وہ ڈال کے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے بھون لیں اب اس کے اوپر دنیا کے پتے ڈالیں اور اسے اچھا سا مکس کر لیں یہ ساموسے کی فیلنگ بن کے تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ جو ہم نے پہلے آٹھا گوند کے رکھا تھا اسے ساموسے کو شیپ دے لیتے ہیں ثم اسے ساموسے کی یہ سموسے بن کے تیار ہو گئی ہیں میں نے سموسے کے ساتھ چائے بھی بنا دیا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو فر واشنگ ایزی کوکنگ تینکیو فر واشنگ تینکیو فر واشنگ